کشمیر میں باری برباری کے بعد اب اس برباری نے تھنڈ کے طور پر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے جہاں دن کے تاپمان میں گراوٹ درش کی جا رہی ہے وہیں پر رات کا تاپمان اور بھی لڑک رہا ہے شری نگر میں بیتی رات کا تاپمان مائنس چار ڈگری ڈکارڈ کیا گیا جبکہ پریٹن اسطل گل مرگ میں تاپمان مائنس گیرہ ڈگری سے بھی نیچے لڑکا آنے والے دنوں میں جو ہی آسمان کھلے گا پہاڑوں پر موجود برف سے برفیلے ہوائیں بھی چلیں گی اور ساتھی ساتھ تاپمان میں اور بھی گراوٹ درش کی جائے گی حلال موسم ویباہ کا کہنا ہے کہ کشمیر میں نہ صرف تھنڈ سے لوگوں کو ٹھٹھرنا پڑے گا بلکہ ساتھی ساتھ پہاڑی علاقوں میں برفیلے توفانوں کا خطرہ بنا ہوا ہے آنے والے کئی دنوں تک کشمیر میں خاص طور سے ان علاقوں میں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ کافی سترک رہیں جہاں پر برفیلے توفانوں کا خطرہ ہے کل سنمر کے علاقے میں بھی ایک برفیلہ توفان آیا گنیمت یہ رہی کہ اس برفیلے توفان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن جس اس طرح کا یہ برفیلہ توفان یعنی سنو ایولانچ تھا اس کو دیکھ کر ہی صاف اندازہ جتایا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے ایولانچز آنے والے دنوں میں اور بھی آ سکتے ہیں روح احمد کے ساتھ اشرفانی سری نگر آج تک موسیقی